دو ہزار بائیس کے چناف سے پہلے ایک بار پھر سے پچھاد میں کانگریس میں انترک لہے کی استیتی اتپن ہو چکی ہے پچھاد میں بھاج پا چھوڑ کانگریس میں شامل ہوئی دیال پیاری کو پردیس میں سچیو پد دیے جانے کو لے کر پچھاد کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں نرازگی دیکھنے کو مل رہی ہے سولن میں پورو منتری ابن پچھاد ودہان سباک شیطر کے پورو ودھائے کا گنگورا مسافر نے کارکرتاؤں کے سنگ بیٹھر کی اور اگامی دو ہزار بائیس کے ودہان سباک چنافوں کو لے کر رنیتی تیار کی اس دوران میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گنگورا مسافر نے کہا کہ ان کے خلاف پچھاد میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے دورہ شڑی انتر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان دنوں پچھاد میں انترکلہ کی استیتی ہے اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو درکنر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ سمیں پہلے ہی بھاج پاچھڑ کانگریس میں شامل دیال پیاری کو کانگریس کے نیتاؤں نے اچپد دیا ہے جو کی بے حد گلت قدم ہے اس کو لے کر پچھاد کانگریس کارکرتاؤں میں بھاری روش ہے گنگرہ مسافر نے کہا کہ جن لوگوں نے پوری عمر کانگریس کی سیوہ میں لگا دی آج ان کارکرتاؤں کو درکنر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی بات رکھنے کے لیے شملہ گئے تو ان کی بات کانگریس نیتاؤں کے دورہ بھی نہیں سنی گی جس کو لے کر کانگریس کارکرتاؤں میں گصہ پنپ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج ان کی بات سننے کے لیے کانگریس کے بڑے نیتہ تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پچھاد کے کانگریس کارکرتاؤں انشاشت ہیں کیونکہ پچھاد راجہ کی بھومی اور ڈاکٹر پرمار کی جنب بھومی ہے انہوں نے کہا کہ اب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے تو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا گنگرہ مسافر نے کہا کہ اب ان کی وچار میں پچھاد میں چناو لڑے یا نہ لڑے یہ بعد میں تیہ کیا جائے گا لیکن جس طرح سے ان کے خلاف پچھاد میں کانگریس کے نیتہوں کے دورہ شڑی انتر کیا جا رہا ہے تو مجبورا انہیں دو ہزار بائیس میں چناو لڑنا ہی پڑے گا اس کو لے کر کانگریس کارکرتاؤں بھی ان کے ساتھ ہیں اور چناو لڑنے کی بات وہ ہائی کمان کے سامنے بھی رکھیں گے دیکھئے یہ جو انتر کلا کی بات ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو ہمارے کانگریس کے کارکرتاؤں ہیں جن کو سارا جنہوں نے ساری عمر کانگریس کی سیوہ میں لگائی ہے ان کا جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوٹ کر جن کو کچھ ہی مینے کانگریس میں شامل ہوئے ہیں ان کو جو ہے بڑے بڑے پدوں سے نوازا جا رہا ہے اور جو سینئر لوگ ہیں جو بہت بریستم ہیں جنہوں نے چاس پیاس سال سے جو سیوہ کر رہے ہیں اور جن کی اہم بھومی کا کانگریس کو آگے بڑھانے میں کانگریس کو مجبورت کرنے میں اور کانگریس کا جو پریس بھومی ہے اس کو مجبورت کرنے میں رہی ہے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اس روش کو لے کر کے جو ہے کانگریس کے پچھات کے جو کارے کرتا ہے وہ کچھ نیتاؤں سے شملا میں ملے تھے اور جن نیتاؤں سے وہ ملے جب انہوں نے صحیح بات کو جو ہے نظر انداز کرنا چاہا اور جو ٹھیک بات تھی اس کو چھپانا چاہا تو لوگوں میں اور گصہ فوڑ گیا جس کی وجہ سے بہت ہوئی ہے اور ورنہ ہماری جو کانگریس پارٹی ہے وہ بڑی انساسیت ہے پچھات جہاں جو راجہ کی جو کرم بھومی رہی ہے اور ڈاکٹر پرمار کی جو جنم بھومی رہی ہے وہاں کے جو کارے کرتا ہیں بڑے انشاشت ہیں لیکن اگر پانی ہی گلے سے اوپر چڑ جائے تو اپنا پچھاؤ تو سب کوئی کرنا بات 22 میں ابھی تک میرا ارادہ نہیں تھا لیکن جو شڑنٹر پچھات میں کچھ کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں جارہاں رچے جارہاں جو جلا سے جلا کے اور جلا کے باہر کے ہیں تو اب مجھے مجبوراں جو ہے وہ کانگریس کا کارے کرتا ہے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ تمہیں ہی جو ہے 2022 کا چناؤ لڑنا ہے اور جس پہ میں نے بھی نیرنے لیا ہے اور میں اس پکش کو جو ہے ہائی کمانڈ کے پکش ویدیان